بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز ٹرائب اور آپ کو بتا دے اگرچہ محکم سوشل فارسٹری ڈیویجن بارہ ملا کی طرف سے آج مختلف جو رینج آفیسز ہے ماب کیجئے گا جو بھی ان کے رینج ہے سوشل فارسٹری کے وہاں پہ آج جو ہے شجرکاری مہم جو ہے وہ کی گئی خاص اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر امتیاز علی جو کی آرو ہیڈکوارٹر ہے ان سے ہم مزید جانیں گے کہ کیا کچھ ٹارگیٹ سے ان کے اور کب تک یہ جو شجرکاری مہم ہے یہ جاری رہے گی سب سے پہلے ڈاکٹر ساب آپ کا خیال دو سر اگر ہم بات کرے آج کئی ایک علاقوں میں جو ہے آپ نے جو ہے پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ سٹارٹ کی تو یہ پتائیے گا کب تک یہ پلانٹیشن ڈرائیو جاری رہے گی دیکھیں ہمارا اینڈنگ مالک تک تو فلال چلے گا انشاءاللہ تو ابھی تک جو ہمارا اس سال کا تیز چیو بیس کا اگر ہم ٹارگٹ کی بات کریں گے تو ہمیں ٹارگٹ میلا تھا کوئی ایک سو گہرہ ہیکٹیر کا جو ہم نے ٹیکل کرنا تھا جو ہمارا کیپیکس میں کیمپا میں اور ادر سکی میز میں تھا اور ہمارا پلانٹیشن ڈرائیو جو تھا وہ لگ بگ ڈیڈھ لاک کے آس پاس تھا جو ہم نے لگانے تھے ہمارے یونٹس جو بن رہے ہیں نئے اس میں لگانے تھے اور کچھ اندرسٹیشن میں بھی ہم نے کیے ہیں اس کے بغیر ہمارا ایک لاک کے آس پاس ہمارا جو ہے فارم فارسٹری میں ڈسٹیبیش جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی جو با کے ہمارا ابھی ٹائم بچا ہے تو اس میں ہم یہ دس پرسن بھی انشاء اللہ کریں گے سر اگر ہم بات کرے بہت ساری بلڈنگز ایسی ہے جن کے آس پاس فینسنگ ہو گی ہے لیکن خالی جو ہے وہ زمین پڑی ہے یا پھر بہرن لینڈ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ اگر کوئی انسٹیوشن چاہے گورنمنٹ ہو یا پریویٹ انسٹیوٹ ہو جو پلانٹیشن کرنا چاہتا ہو تو انہیں کیا کرنا ہے بس جسٹ ان کو سم ہمارے ڈیوجین کو آئی گی وہاں سے تو ہم اس کو اکارڈنگلی پلان میں رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہر سال جیسے اس سال ہم نے باراملا میں کوئی پانچ ہزار کی آس پاس جو انسٹیوشنل پلانٹیشن ہم نے رکھی تھی تو وہ ہم نے کی ہے ڈیفرنٹ انسٹیوٹ میں تو اب اگر جو کوئی انسٹیوٹ ابھی رہ رہا ہے تو وہ ہمیں سمپل ایک اپلیکیشن آئی گی وہاں کے جو ہمارے کنسرن آفیسر ہوں گے تو انشاء اللہ نیکسٹیر ہم اس کو ٹیک بلکل کریں گے اور وہاں پہ انسٹیوشنل پلانٹیشن کریں گے لیکن اس میں آپ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ جو ہے کہ ہمارا وہ جو ایریا ہو وہ فینسڈ ہو کیونکہ اس میں جو آفٹر کیار ہوتا ہے وہ پھر اسی انسٹیوٹ کو کرنا ہوتا ہے اگر اوپن میں رہے گا تو پھر اس میں براوزنگ وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے تو اس لئے ہم وہی انسٹیوٹس لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا فینسڈ ایریا ہو تھوڑا سا انسٹیوشنل پلانٹس کا اوپر سے ہمیں ٹارگٹس دیئے تھے کہ اس سال ہم مطلب ہر جو ہمارا ڈیوجیل لیول پہ ہے ہمارا ڈیوجیل لیول پہ کتنا کتنے کوئنٹلز ہم فائر وود دسٹیبیوٹ کریں گے اور کتنے کوئنٹلز ہمارا گراس جو ہے فارڈر جو ہے دسٹیبیوٹ ہوگا تو وہ ٹارگٹس بھی ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو ہمارے جو آلرڈی اسٹیبلشنل پلانٹس ہیں وہاں سے ہم فیول وود تو نارملی ان گاؤں کو فری آف کا� دے دیتے ہیں تو پنچائٹس کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں ایون کی ہمارا جو فارڈر ہوتا ہے جو ہمیں گاس نکلتی ہے تو وہ بھی ہم لوگوں کو آسی فری دے دیتے ہیں کافی سارے جگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے جنگل کے نزدیک ہم نے جو یونٹس ڈیولپ کیے ہیں تو میں اگر اپنے رینج پٹن کی بات کریں گے تو ہم نے وہاں پہ بابا رشی میں ریسنٹلی پچھلے سال ہم نے ایک یونٹ ڈیولپ کیا تھا تو وہاں پہ چونکہ لوگوں کو میں نے اس سے پہل دیکھا تھا جو وہ آس پاس کے لوگ تھے ان کو جو گائی بیسوں کے لیے ان کو فارڈر ملتا ہی نہیں تھا تو جب سے ہم نے وہ یونٹ ڈیولپ کیا ہے وہاں پہ آپ یقین ہی کریں گے کہ پچھلے سال لوگ تھگے وہ فارڈر لیتے 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 لیکن پھر بھی وہ آدھا وہی تھا تو وہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کا فیول وڈ اور فارڈر جو ہے ہمارا اوپر سے ہی گورنمنٹ سے گورنمنٹ کی ڈریکشنز ہے کہ ہم نے ان کو پروائیڈ کرنی ہے بہت بہ برحال آپ کو بتا دے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ جو رینج آفیسر ہیڈکوارٹر بارہ ملا ہے ڈاکٹر امتیاز علی صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ماکمہ ہے لوگوں کے خدمت کے لیے ہے اور ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش پیش ہے برحال مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں جے کے نیوز ٹرائب مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامیوں ناصر